بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل واش ٹائمز ناظرین اس وقت میں موجود ہو پاکستان تحریک انصاف آپ کو معلوم ہے کہ کل یعنی آٹھ سبتمبر کو ایک بڑا پاور شو کرنے کے لیے جاری ہے اور اس حوال سے زلہ انتظامیہ نے ایک نو ابییکشن سیٹفی کے ایڈیا نہیں یہ نو سی بھی جاری کیا تھا لیکن اچانک رات گے جلسہ گاہ کی جگہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اس سے قبل سنگانی بزار میں جگہ جو ہے بتائی گی تھی کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی لیکن رات گے اچانک وہ جگہ تبدیل کر کے اب کہا جا رہا ہے کہ مویشی منڈی جو سنگانی کی ہے وہاں پہ جلسہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے اس وقت میں جلسہ گاہ میں موجود ہوں جلسہ گاہ کی صورتحال آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کیسے جلسہ ہوگا رات گے آپ کو معلوم ہے کہ شدید بارش ہوئی اور اس وقت یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہ بھی پہنچنا شروع ہو گیا ہے رات گے سٹیج لگانے کی کوشش کی جاری تھی لیکن اسلامباد پولیس نے ان کو سٹیج نہیں لگانے دیا اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ دی جے بٹ جو ازادی اور انقلاب مارچ کے جب درنا تھا تو وہاں پہ انہوں نے جو سرفسز مہیا کی تھی تو یہاں پہ اس سنگانی مویشی منڈی میں بھی دی جے بٹ کی خدمات لے گی تھی کل وہ یہاں پہ پہ پہنچے بھی تھے تمام سازو سامان کے ساتھ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ نہ تو ڈی جے بٹ ہے نہ ہی کوئی سامان ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا مزید یہ جاتا ہوں یہ آپ دیکھنے کے جس طرح کا یہ کیچڑ ہے اور ابھی یہ صرف یہ انیشل سٹیج ہے یہ وہ راستہ ہے جو مین داخلی راستہ ہے اور یہاں پہ آپ کو اگر ہم دوسری سائیڈ پہ دکھائیں تو یہ دوسری سائیڈ پہ یہ جگہ دیکھیں تو یہاں پہ جب کارکنان ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو لوگ بہت چاہتے ہیں تو جب یہاں پہ کارکنان آئیں گے اور عمران خان نے اس حوالے سے کال بھی دیا